کالیج اور اسکول کے اساتحزہ کو، ٹیچرز کو، ہیڈ ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹ کو اور بلے کہ آج آپ میرے خالے میں دیکھ بھی رہی ہیں باہر جو ہے نا ایونٹ ہے اس میں ہم نے اسلام آباد اور راول پنڈی کے لوگوں کو بلایا تھا اس ایونٹ کو آج کے دن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ریجنل ڈاریکٹرز کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں آپ اترا چھوٹے پیمانے پر بھی ایونٹ کر سکتے ہیں جس میں جو ہے نا اسکول کے لوگوں کو انگیج کرے انگیجمنٹ آف کمیونٹی ہم چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن میں اور اسی کی اونرشپ ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ کمیونٹی شوڈ اچھلی ایسے اون ڈیٹ ایجوکیشن ان دیر اون پلیس علام اکبال اوپنیسٹی ویل ورک ایز ایٹالیسٹ آرگنیزیشن کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے آئیے ہم سب ملتے ہیں اور ملکے جو ہیں اپنی کمیونٹی کی ایجوکیشن بڑھاتے اور پھر رورل ایریا میں جو شیہ فیصد پہ تھی وہ سولہ پہ آ جائے گی اور جو سولہ فیصد پہ تھی وہ شتیس پہ آ جائے گی جو شتیس پہ تھی وہ شیہتر پہ آ جائے گی اچھا یہاں پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں سٹوڈنٹس کے بڑھنے کی بات تو سٹوڈنٹس زیادہ ماشاءاللہ سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے مختلف ریجن کے جو آر ڈیز تھے ان کے انٹرویوز کیے تھے ان کے بھی یہ کہنا تھا کہ ایٹیز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت علامہ اکپالو اپن یونیورسٹی کے نام سے لوگ شاید واقف بھی کم تھے لیکن اب ہر گھر میں آپ کو بکس یا سٹوڈنٹس ضرور نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے سٹاف کم نہیں ہے کیا اس کی شورٹی جائے اس کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں ہم نے اس میں دور اس اقدامات کی ہے ہم جو ہے نا وہ ہماری اب یہ پالیسی بن گئی ہے کہ اب ہم اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ کریں گے اس سے لوکل کمیونٹی میں اب ساتھ میں دیکھیں نا ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ان دور دراز علاقوں میں ہیں وہ فی پے نہیں کر سکتے ہم نے اپنا جو ہے نا وہ پہلا پروگرام لاسٹیئر لانچ کیا تھا اور اس میں ہم نے اسی سال جو ہے نا لانچ کیا تھا جولائی میں ہم نے تقریباً ٹونٹی تھری ملین جو ہے نا دیئے تھے اور اس میں تقریباً شہ ہزار اسٹوڈنٹ شہ ہزار اسٹوڈنٹ کو پار ٹائم ایمپلائیمنٹ ریجن میں ملے گی ٹھیک ہے نا اچھا اس سے پار ٹائم سے کیا مراد ہے یہ جو کارڈنیٹر ہے مطلب کہ جس طرح باہر کا کانسپٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی میں کچھ کام کرتے ہیں اور ان کو تھوڑی سی پیمنٹ ہوتی ہے اور اس پیمنٹ کو وہ اپنی فی میں یا اپنے جو ہے نا وہ کچھ اخراجات میں شامل کر لیں جو وہ کام کریں گے وہ بھی یونیورسٹی سے ہی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہوگا یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہوگا ہمارے میں اس طرح سے ایک تو ہم جو سٹاف کی جو شارٹ ہے جہاں اس کو کمی کو پورا کر سکیں گے سرویسز کو بیٹر کر سکیں گے مطلب کہ پرسن ہو نوز دی یونیورسٹی سینئر سٹوڈنٹ سینئر سٹوڈنٹ آپ جو ہے نا وہ جونئر سٹوڈنٹ کو بہتر گائیڈ بھی کر سکیں گی ان کی ڈاکومنٹیشن بھی کر سکیں گی ان کی چیزوں کو آپ آئی سی ٹی پہ بھی لے آئیں گی ویب سائٹ پہ ان کی جو ہے نا اپلیکیشن کو ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں گی ان کو کسی ٹائم پہ کلاس روم میں جب کمپیوٹر ہم یوز کر رہے ہیں بہت ساری لوگ انہیں کمپیوٹر دیکھا نہیں ہے وہ ڈرھتے ہیں کہ اس لیب میں ہم جائیں کیوں ہم نے اس کو اوپن رکھ دیا ہے اور ہم وہاں پہ اپنے دو اسٹوڈنٹ مقرر کریں گے جو ان کو جو ہے نا وہ کہیں گے آؤ اور آؤ بیٹھو اور لان کرو مطلب ان کو جو ہے نا فیسلیٹیٹر کے طور پہ یوز کریں گے تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ایکٹویٹی لائبری ہے ان کو کوئی چیز چاہیے تو دیر ریل بی اچھلی پیپل ہو کود اچھلی تیل دیم کہ آپ کی انگریزی کیسی ہے اس طرح سے انگریزی کو کیسے ایمپورو کیا جا سکتا ہے میتھمیٹس کو کیسے ایمپورو کیا جا سکتا ہے اسٹیٹسٹکس کو جو ہے نا ریسرچ میں جو ہے نا آپ اپنی ڈیزائن جو ہے نا کوسچینئر کیسے کریں فالان چیزیں کیسے کریں یہ فیسلیٹی ہم اسٹوڈنٹ کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں جو اسٹوڈنٹ اسسٹنس کا کانسپ تھا نا اس کو ہم جو ہے نا وہ میگا اسکیم کے طور پر لانچ کر رہے ہیں اور آج جو ہم نے جو ہے نا وہ ایک دورس جو ہے نا لانگ ٹرم مطلب جس طرح ویجن ٹونٹی ٹونٹی فائی میں جو ہم نے لاسٹ ڈیسمبر میں بات کی تھی نا تو آج اس کی جو ہے نا وہ ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی جا رہی ہے یہی ٹیکنالوجی اب اگر اسٹوڈنٹس کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کو ہم نے جو ہے نا ایک کورس میٹرک میں ایک انٹر میں کمپیوٹر کا اور ایک بی اے میں کرا دیا اب میرا اسٹوڈنٹ جو میٹرک کر رہا ہے وہ اس میٹرک سے بہتر ہوگا جو کسی اور اسکول میں کر رہا ہے اور یہی میں چاہ رہا ہوں کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے نا جو میرے پاس آتا ہے وہ ایکسل کرے اس کو دوبارہ جا کے کوئی کورس نہ کرنا پڑے کمپیوٹر بھی کرے گا ہیمن رائٹس بھی کرے گا اس نے جو ہے نا وہ فیلڈ میں کام کرنا ہے مرگیں پالنے ہیں یا جو ہے نا وہ ڈریس ڈیزائننگ کرنی ہے کٹنگ کرنی ہے یا جو نا مربے بنانے ہیں یا کوئی اور چیز ہے اس کو میں نے میٹرک میں ڈال دیا ہے ان کے لئے جاب اورینٹیڈ میٹرک ہے جاب اورینٹیڈ انٹر ہے جاب اورینٹیڈ بی اے ہے تو یہ والی چیز جو ہے نا ہماری یونیورسٹی کا ایک خاصہ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹ جو ہے نا کیریئر پہ آئے پڑھائی بھی جاری رکھے اور جو ہے نا اپنی مطلب پڑھائی میں بھی اپنی امپورومنٹ کرے پھر ایک نئے کیریئر پہ جائے پھر اس سے نئے کیریئر پہ جائے اور ساتھ ساتھ میں اس کے سکل اتنے اشیہ ہو جائے نا آئی سی ٹی میں انٹرنیشنل جاب یہیں سے بیٹھ کے کر لے ڈسن میٹر ہے اسکائیز ای لیمٹ اور آج جو دور رسم نے بات کی ہے اس میں سٹوڈنٹ سپورٹ میں دیکھیں نا ہمارے تیرہ لاکھ آپ نے سٹوڈنٹ بتایا اب تیرہ لاکھ میں جو ہے نا ایون دو میں نے جو ہے نا ہنڈرٹ میلین سٹوڈنٹ سپورٹ میں رکھے ہیں لیکن جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ کی جو ہے نا وہ ایک ایکسپیرینس بھی ان کو چاہیے کچھ لوگوں کو جاب ہے لیکن بہت ساری لوگوں کو جاب نہیں ہے جن کو جاب نہیں ہے ان کو میں کہتا ہوں آئیے یونیورسٹی میں بیٹھ کے آپ جو ہے نا ایک سرٹیفیکیٹ بھی لے لیں ایکسپیرینس کا چاہے وہ جو ہے نا وہ گملوں کو پانی دینے کا ہو لان بہتر بنانے کا ہو فوٹو کاپنگ کا ہو آفیس سپورٹ کا ہو تو یہ ہیڈ آفیس میں تو ہوگی فیسلیٹی تو یہ ریجن وائز یہ ہم ریجن میں دے رہے ہیں اور بجٹ ریجن میں دے دیا ہے اچھا اس دفعہ سے آپ نے بجٹ جو ہے وہ ادھر ملک کے لیے بجٹ ریجن میں دے دیا اور اس کے دورست اقدامات یہ ہیں کہ آج میں نے ان کو جو ہے نا وہ اپنی ایڈمیسٹریشن کو کہا ہے کہ اس کو شہ ہزار اسٹورنٹ سے بڑھا کے اگلے چارز پانچ سالوں میں اس کو تھرٹی تھاؤزنڈ اسٹورنٹ تک لے کے جائیں تیس ہزار اسٹورنٹ یونیورسٹی میں کام کریں اسٹاپ کی شارٹیج بھی کم ہو جائے گی اسٹورنٹ کام کریں گے وہ صرف ڈگری نہیں لے کے جائیں گے ایک ایکسپیرن سٹیفیٹیٹ بھی لے کے جائیں گے امپلائر کے پاس اسٹورنٹ کام کریں گے وہ لان بھی کریں گے کہ کس طرح کام ہوتا ہے اور ارن بھی کریں گے اور اپنی فی بھی جو ہے نا پے کر سکیں گے والدین پہ وہ جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے اس لئے والدین ان کو کہیں گے کہ بیٹا اب جو ہے نا آپ ذرا جو ہے نا علامہ اقبال اپن انیسٹری جوائن کرو کیونکہ جو ہے نا وہ میں آپ کی ایجوکشن سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ جو ہے نا علامہ اقبال اپن انیسٹری میں جاؤ بیس گھنٹے کام کرو بیس گھنٹے پڑھو ہفتے میں اچھا یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات سٹوڈنٹس کے پاس جو سب سے زیادہ کومن جو پرابلم ہے ان کے اسائنمنٹس کے حوالے سے یا ان کے ریزرٹ یا اس حوالے سے ہوتا ہے تو ان شکایات کو کیسے آپ دور کر رہے ہیں سالو کیسے کر رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر آئی ٹی کے رول کو کس طرح سے آپ محصر بنا رہے ہیں دیکھیں اس کے سلسلے میں ہم جو ہے نا وہ ایک مربوط پلاننگ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا ہم آئی سی ٹی کو انڈک کر رہے ہیں اس میں ہم نے تھرٹی تھاؤزن ٹیوٹرز کو ٹرین کرنا شروع کر دیا تھا ان میں سے تقریباً میرے خالے میں کوئی چار ہزار کے قریب ٹرین ہو گئے ہیں پروگریسیولی ہم کر رہے ہیں پلان ہمارا بڑا ہے میگا یونیورسٹی میگا پلان ٹھیک ہے نا اور اس میں اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جو اسائیمنٹ کی ریزلٹس ہیں وہ لوکلی وہی ٹیوٹرز جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ نیٹ پہ ڈال رہے ہیں اس سے جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے وہ مسائل جو ہے نا ایک مہینہ پہلے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ میری اسائیمنٹ کے نمبر نہیں لگے یا میری اسائیمنٹ کے نمبر لگے ابھی دیکھیں نا ہم نے سسٹم سے ہی لینی ہے سسٹم کو ہم نے ایوال کر کے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے نا اسٹوڈنٹ اپنے اسائیمنٹ کے نمبر خود تو نہیں لگا سکتا نا ٹیچر نے لگا لے ٹیچر میں نے مارکٹ سے لینا ہے اور مارکٹ میں جیسا ٹیچر ہیں اس کو ٹرین کر کے ہم آئی سٹی ٹی پہ لے کے جا رہے ہیں اور اگلی اسٹیج پہ جب ہمارے یہ جو نائنٹی نائن ہنڈر تھاؤزن اسٹوڈنٹ میٹرک والے تقریبا ہنڈر ٹونٹی تھاؤزن اسٹوڈنٹ انٹر والے اور تقریبا دھائی لاکھ اسٹوڈنٹ جو بی اے والے یہ تین لیول کا کورس کر کے آئیں گے کمپیوٹر کا جب ان میں سے جو ہے نا وہ بی ایڈ میں بھی کمپیوٹر پڑھیں گے ایک طرح کا اچھے ٹیوٹرز ہوں گے آگے جو نوجوان ٹیوٹرز اور جب نوجوان ٹیوٹرز ان کو جو ہے نیچے پڑھائیں گے تو ان کو آئی سٹی بھی یوز ہوگی اور یہ کریں گے بھی ہم نے ایوال کرنا ہے آہستہ آہستہ تو ابھی ہم نے ان کو جو ہے نا لائبرری وہاں لوکالی دے دی آپ جائیں بیس گھنٹے کام کریں بیس گھنٹے اس لائبرری میں کمپیوٹر لیبارٹری میں بیٹھ کے کام کر لیں اپنا کام کر لیں اور بیس گھنٹے پڑھ لیں بیس گھنٹے یونیورسٹی میں کام کر لیں آپ جو ہے نا وہ ایک طرح کا فول ٹائم سٹوڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں الموسٹ اور فول ٹائم آپ اپنی ایجوکیشن بھی کر سکتے ہیں اور فول ٹائم آپ لرن بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ انویسٹ اپنی ایجوکیشن پہ نہیں لیکن اپنی جاپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی لرننگ بے انویس کر رہے ہیں I would like to see my students as stars اور انشاءاللہ ابھی تو ہر گھر میں ہے نا انشاءاللہ ابھی ہر محکمے میں پندرہ سال بعد ہماری لوگ جو ہے نا وہ ہیڈ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں اور یہ جو آپ سٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے آتے ہیں تو کام بھی کر سکتے ہیں ارن بی لرن دونوں کر سکتے ہیں تو یہ تمام سٹوڈنٹس جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اس وقت ایڈمیشن لیا ہوئے اس کے سٹوڈنٹس ہیں زیر تعلیم ہیں ان سب کے لیے یہ اپرچنیٹی ہے دیکھیں نا لیب آرٹی سب کے لیے اوپن ہے یہ صرف کمپیوٹر والے کورسز کے لیے نہیں ہیں لائبری سب کے لیے اوپن ہے ورکشاپ وہاں پہ ہے ٹیچرز آتے ہیں سٹوڈنٹس آتے ہیں سب کے لیے وہ آبیلبل ہیں اگر وہاں پہ اللہ تعالیٰ میں موقع دے گا تو چھوٹے بچے جو اپنی خواتین لے کے آتی ہیں نا ان کے لیے میں نے ان کے کہا ہے کہ آپ جھولے بھی لگوائیں تاکہ بچے جھولوں پہ دیکھ لیں اور ان کی دیکھوال کے لیے ایک سٹوڈنٹ وہاں پہ ڈیوٹی بھی دے رہا ہوگا ہمارے پاس جس آدمی بچے نے میٹرک کرنی ہے وہ گاؤں والا بچہ ہے تو کیوں نہیں اگر وہاں گاؤں میں کھیتی باری کرتا ہے تو وہاں ہمارے پاس لان میں فول اور تھوڑی سی سبزی ہوگا نہیں سکتا وہ یہ کام کر سکتا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور دیکھیں اور اس سے اچھی چیز کریں اب ان کو ایک ایک سپوزر ملے گا کہ وہاں ایک اچھا استاد کسی ٹائم پہ آیا نہ اس نے دیکھ لیا اس کو بچے کو بلائے گا اسلام بیٹا ادھر آؤ رابیہ بیٹی ادھر آؤ اس کو اگر ایسے کریں گے تو اچھا ہو جائے گا کنٹیونیس ان کی امپروومنٹ رہے گی اچھا سٹوڈنٹس کے لیے تو یقیناً بہت زیادہ اس طرح کے سٹیپ اٹھائے جا رہے ہیں اور آگے کے لیے بھی آئی سی ٹی کے حوالے سے بھی ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ ٹیوٹر کے حوالے سے آپ نے ٹھیک ہے کہا کہ انہیں لٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر کو وہ جانتے ہیں مختلف ٹریننگ بھی کی جا رہی ہیں تو اس کے علاوہ مزید بھی ٹیوٹر کی سہولتوں کے لیے کوئی سٹیپ کھائی جا رہی ہے سہولتوں میں میں نے جو ان کا ریمنیریشن ہے نا اس کو بلٹ ان کر دیا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے لیے ان کو جو ہے نا وہ ریمنیریشن ہے موبائل کنیکٹیوٹی کے لیے ان کے ریمنیریشن میں انہینسمنٹ کر لیے تاکہ وہ موبائل کا استعمال زیادہ کریں اسٹوڈنٹ سے کانٹیک کریں اس ایم اس کریں ان کا جواب دیں سوال کا اب جو خط لکھ کے سوال کے بجائے اس ایم اس پہ سوال آ جائے اسٹوڈنٹ سے میری گزارش یہ ہے اپنا رول نمبر اور اپنا جو ہے نا وہ کورس کوٹ جو ہے نا لکھے ان کے پاس بیجے ٹیوٹر کا موبائل نمبر ان کے پاس ہے اور یہ سوال جو ہے نا آپ اسی ٹائم پہ کر لیں اور آپ کو جو ہے نا رات کو ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ جواب آ جائے گا تو مطلب سات دن کے بجائے آپ کا جواب جو ہے نا جلدی آ جائے گا تو ان کو میں نے اسی طرح کر لیا ہے اسی طرح ہم اگزنورس کے لیے بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم جو ہے نا وہ پی ٹی آر سی جن کو ہم پارٹ ٹائم ریجنل کوارڈینیٹرز کر رہے ہیں آج ہم نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے جو ریجنل کوارڈینیٹرز ہیں ان کے پاس اسکینر ہوگا ان کے پاس پرنٹر ہوگا انشاءاللہ ان کے پاس کمپیوٹر ہوگا اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہوگی اور اس سے جو ہے نا وہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی چیز ایسی آتی ہے نا ڈاکومنٹ کو اسکین کر کے وہ ریجنل آفیس کے بجائے ہیڈ آفیس ڈائریکلی بھیج دیں گے ایک کپی ریجنل آفیس بھی بھیج دیں تاکہ ان کے مسائل کو جو ہے نا وہ ہم جتنا جلدی ہو سکے وہ کر لے اور اسی طرح تقریبا جو ہے نا وہ جہاں پہ بارہ سو پندرہ سو سٹوڈنٹ جو ہے نا ہر ڈپارمنٹ سارے میں ملا کے یہاں پہ بھی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں جو نیٹ پہ دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے اور اسی سٹوڈنٹ کا مسئلہ ایزا سینئر سٹوڈنٹ آپ کو ایکسپریئنس ہوگا بہت سارے اور کو ہوئے تو وہ ان کا مسئلے کو جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے حل کریں گے مینیول جب بن جائے گی نا تو جو لوگ نہیں سمجھے ہوں گے وہ جو ہے نا اپنا مینیول کھولیں گے جو ہے نا وہ چیپٹر نمبر سات پہ ایڈمیشن کے بارے میں اس طرح کی کنڈیشن میں یہ چیز ہے تھوڑے عرصے میں دیویل بی ایبل تو گائیڈ دیم بیٹھ رہا اچھا سر آخر میں پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیوٹرز ہیں سٹوڈنٹس ہیں ٹیچرز ہیں ان سب کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا انسٹریکشنز آپ کی طرف سے کیونکہ ہر طرف سے یہی ایک ہی آواز آتی ہے کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی موقف دے رہے تھے تو ایک ہی طرف سارا مربع ڈال دیتے ہیں دوسری طرف کا موقف نہیں سنتے تو کیا کمیاں نقائس یا کمزوریاں ہمیں نیشن کے طور پہ آپس میں مل کے مسائل کو کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے مسائل کسی اور کے ذمہ لگانے کے بجائے اپنے ذمہ لگانے چاہیے کہ علامہ اقبال اپنیویسٹی علامہ اقبال کے ٹیوٹرز علامہ اقبال کے سٹوڈنٹس علامہ اقبال اپنیویسٹی کے سٹوڈنٹس کے پیرنٹس ان جن علاقوں میں ہماری آفیسز ہیں ان کی کمیونٹی دی آر اچھلی اسی آن دا سیم فٹنگ دی آر اچھلی دا پارٹر دی آر پارٹنرز ٹو ایچ ایدھر ان ایڈوکیشن تو میں کہوں گا کہ وہ دیکھ لیں کیونکہ ایک جگہ پہ ایسا ہوگا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کے لئے فیسلیٹیز زیادہ ہوں گی پروگریسولی اس کو بڑھانا ہے اور پروگریسولی آگے کرتے ہیں انسان بھی گروہ کرتا ہے تو شروع میں چھوٹا ہوتا ہے پھر طاقت آتی ہے پھر آگیا آتا ہے تو ہر جگہ پہ ہم گروہ کر رہے ہیں اور ہر جگہ بھی ایکوئل ایکسز دے رہے ہیں یہ سارے لوگوں کو یہاں بلا کے یہ ٹیکنالوجی دے دینا یہ کیا ہے یہ ان کو جو ہے نا ایک طرح کا ہم امپاورمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کلات میں بیٹھیں آپ لے جائیں کلات میں استعمال کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے ٹریننگ کر دی ان کی اور یہ کنٹیونیسری چونکہ اب یوز کریں گے نا میں نے بتایا نا کہ انہوں نے مہینے میں دو میٹنگز کرنی ہے سکائپ پہ ای میل پہ کرنی ہے خود کرنی ہے اور وہ ہو سکتا ہے رات کے ٹائم پہ ان کو ایس ایم ایس بھی چلا جائے اور جواب ہی دیں تو جب انہوں نے یوز کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ جس طرح موبائل اب یوز ہو گیا ہے نا سارے لوگ یوز کر رہے ہیں اتنے پڑے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں تو اب جو ہے نا وہ کمپیوٹر اور جو ہے نا وہ کنمیلکیشن دونوں کر سکیں گے اور وہ میرا یہی ہے کہ اقراب اسی میں ربی کل لزی خلق کا پیغام ہم سب کے لئے ہے اس میں مدد کرنا ہم سب